پھر کیا لوگ ڈاؤن میں جو یہ فلیکسبلیٹی دی گئی ہے یہ ختم ہوتے بھی نظر آئے گی ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں شروع میں غلطی ہو گئی تھی جس وقت لوگ ڈاؤن یہ کرنا چاہیے تھا اس وقت حکومت وقت کو بالکل خیال نہیں تھا کیونکہ یہ بات تو سب کو پتا چل گئی تھی نومبر میں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ کرونا جو ہے اپنا شار اٹھا رہا ہے پھر بسمبر تھا جنوری تھا فروری تھا لیکن یہ اس وقت حکومت جو تھے نا بالکل سوئی رہی اور مارچ میں جا کر وہ بھی تیرہ مارچ کو جب شاہد کاناباسی صاحب نے ہاؤس میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے وہاں نوٹس جمع کر آیا لیکن اس پر کسی نے دھیان نہیں دیا اور وہ اپنی باتیں کرتے رہے بہرحال انہوں نے یہ گومنٹ کو بتایا کہ آپ یہ دنیا میں پھیل رہ کرونا اور آپ اس پر خاموش ہیں آپ کیا کر رہے ہیں بہرحال اس کے بعد وہ حکومت کی آنکھیں کھل گئیں لیکن بہت دیر ہو چکی تھی بات یہ تھی کہ جب ایک بات نمبر میں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنوری میں پتا چل گئی تو اگر جنوری میں پتا چل گیا تو ہمیں جنوری میں ہی اس کے آگے جو کام کرنے والے تھے وہ کر لینے چاہیے تھے یعنی اس میں کیمپ بنا لینے چاہیے تھے اس میں جنوری فروری میں فسیلٹیز دے دینی چاہیے تھے جن لوگوں کو وہاں رکھنا تھا تاکہ آگے کلیر کر کے انہیں ملک میں بھی جاتا اور پھر جو لوگ جن کو ٹریننگ دینی تھی انہیں ٹریننگ دے دی جاتی لیکن اس وقت اصل میں ان سے مینج نہیں ہو سکا اور وہ تمام جو لوگ وہ انٹر ہوئے انہوں نے ان کو علاقوں میں بھی دیا گیا جس کی وجہ سے یہ جو معاملہ جو ہیں تمام بگڑ گئے بہت زیادہ چلے گئے اب بات یہ ہے کہ اب لاکڈاؤن کرنے کی اس وقت ضرورت سخت قسم کا اب بھی اگر وزیراعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ لاکڈاؤن سخت نہیں کرنا چاہیے